بنو میں چار کم عمر دوستوں کا قتل میرا بیٹا مجھے بہت پیارا تھا میرے دل کا ٹکڑا تھا اس کی پرورش کے لیے میں نے مزدوری کی فصلوں کی کٹائی کی لوگوں سے مدد مانگی لیکن وہ اتنی کم عمر میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا یہ الفاظ ہے زل بنو میں قتل کیے جانے والے کم عمر لڑکے نظام اللہ کی والدہ کے جو پیٹے کے غم میں چار روز سے کچھ بھی نہیں کا رہی انہوں نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہیں ایک بیٹا ان سے چین لیا گیا اور اب ایک بیٹا رہ گیا ہے جبکہ ان کے شوہر بہت معذور ہے خبر پختنخواہ کے زل بنو میں جانی خیل کے مقام پر کچھ روز پہلے چار نو عمر لڑکوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی تھی ان لڑکوں کو قتل کرنے کے بعد ندی کے قریب قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا یہ لڑکے تقریباً بیس روز پہلے شکار کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد سے لا پتہ تھے بنو شہر سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور جانی خیل میں کئی دنوں سے سوگ ہے درنا جاری ہے اور دیگر قبیلے بھی جانی خیل قبیلے کے حمایت میں درنے میں شرکت کیلئے آ رہے ہیں اس واقعے کے بعد سے علاقے میں سوگ ہے چاروں لڑکوں کی لاشیں جانی خیل میں قلعے کے سامنے رکھ کر درنا دیا جا رہا ہے نظام اللہ کی والدہ نے بتایا کہ سب مائے رو رہی ہے سب کی بوک مر چکی ہے کسی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا کچھ کانے کو دل نہیں کر رہا ذہن سکون کی گولیاں کا رہے ہیں تا کہ یہ غم بلا سکے لیکن یہ غم ہے کہ دل کے اندر اترتا ہی جا رہا ہے نظام اللہ کی والدہ ابتاتی ہے کہ انہوں نے بیٹے کے پرورش اور گھر چلانے کے لیے مزدور ہی کی اور فصلوں کی کٹائی کے لیے بھی وہ خود جاتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی مرمت اور لپائی کے لیے گارہ اور مزدوری خود کرتی تھی نظام اللہ کی والدہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا حکومت سے یہی ایک مطالبہ ہے کہ ان کے علاقے میں امن قائم ہو جائے ان کے بیٹے تو چلے گئے لیکن وہ نہیں چاہتی کہ کسی اور ماں کا بیٹا اس طرح قتل ہو جائے انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ بیٹے کی قبر اپنے علاقے میں بنے گی اگر وہ نہ ملتا تو جیتے جی مر جاتی نظام اللہ کی والدہ نے اپنے گھر کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا کچھا مکان ہے مکان کیا ایک کمرہ ہے چار دیواری نہیں ہے خود مزدوری کر کے لپائی کی ہے باہر مرد گزرتے ہیں تو بیٹیوں سے کہتی ہوں چار پائی سے اتر کر نیچے بیٹ جاؤ کہ لوگ دیکھ نہ لے علاقے میں لوگ خیرات زکاة وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے گزارہ کر لیتی ہوں وہ کہتی ہے اس بیٹے میں میری جانتی وہ بتاتی ہے کہ جانے سے پہلے میں دکان پر گئی تھی اس کو آواز دی نظام اللہ کہا جا رہے ہو اس نے کہا شکار کیلئے جا رہا ہوں میں نے کہا دیکھو جلدی واپس آ جانا بہت دور نہ جانا تم جاتے ہو تم مجھے فکر لگتی رہتی ہے اس نے کہا معلوم ہے مجھے بھی تم سے بہت پیار ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جب شام ہو گئی لیکن وہ نہیں آیا تو وہ پڑوس میں گئی اور عاطف اللہ جو نظام اللہ کے ساتھ شکار پر گیا تھا کی ماں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ جو کتے گئے تھے وہ تو واپس آ گئے ہیں لیکن بچے ابھی تک نہیں آئے ان کا کہنا تھا کہ فکر بڑھتی گئی دونوں عورتیں جگہ جگہ بچوں کی تلاش میں گئیں لیکن ان کا کچھ پتا نہیں چلا وہ سترہ روز تک اپنے بچوں کی تلاش کرتی رہیں موٹر سائیکل بھی مانگا پیٹرول بھی ڈلوایا اور رشتہ داروں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بیٹے کو تلاش کرتی رہیں یہ حالات صرف ایک نظام اللہ کے گھر کی نہیں ہے بلکہ اس وقت ان چاروں گرانوں میں غم ہے سوک ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے ان بچوں کی باتوں کو یاد کیا جا رہا ہے وہ کیسے اٹھتے تھے کیسے چلتے تھے کیسی باتیں کرتے تھے سب کچھ کسی کو کچھ نہیں بولا سب یاد ہیں ترنے پر بیٹے ایک نوجوان لطیف وزیر نے بتایا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگ پریشان ہیں درنا جاری ہے تین روز تو بارش ہوتی رہی ایک ٹینٹ لگایا ہے جس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں اہل علاقہ کا بنیادی مطالبہ علاقے میں امن کا قیام ہے ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ایف آئی آر میں مقامی سیکیورٹی اہلکاروں کے افسر کا نام لکھا جائے اس کے علاوہ یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سیول انتظامیہ اور ریاستی ادارے لکھ کر دیں کہ آئندہ اس علاقے میں کسی بے گناہ کا قتل نہیں ہوگا یہ مطالبہ بھی رکھا گیا ہے کہ علاقے سے اچھے یا برے شدت پسندوں کا خاتمہ کیا جائے اس بارے میں سیول انتظامیہ سے مذاکرات بھی ہوئے جس میں کچھ ترامیم کی بات سامنے آئی ہے اور اب مقامی لوگوں کے مطابق اس پر وہ خود بات چیت کر کے فیصلہ کریں گے زلہ بنو صبح خبر قطخہ میں زم ہونے والے قبائلی علاقوں کی سرحت پر واقع ہے جان خیل بنو شہر سے کوئی پچیس کلومیٹر دور واقع ہے اور اس کی سرحت شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے ملتی ہے قبائلی علاقوں کے صوبے میں ان سمام سے پہلے یہ نیم قبائلی علاقہ یعنی فرنٹیئر ریجنز یا ایف آر کے علاقے کہلاتے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اچھے اور برے شدت پسندوں کی استعلاح کا استعمال عام ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کے تنظیموں کے کارکن متحرک ہے ان کے مطابق اچھے شدت پسند وہ ہے جو حکومت کے ساتھ ہیں جبکہ برے شدت پسند حکومت کے خلاف بتائی جاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے گرد تالیبان اینڈ بیٹ تالیبان تاہم اس دوران کا لادم تنظیم تحریک تالیبان پاکستان کے ترجمان عمر خراسانی نے ایک بیان میں اس واقعے کی مضمت کی ہے انہوں نے اس واقعے کو افسوسنات قرار دیا ہے جانی خیل کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں تشدت کے واقعات ایک عرصے سے پیش آ رہے ہیں اور انہیں شکایت ہے کہ حکام اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں شہید انوالے ایک لڑکے احمد کے چچا ڈاکٹر سبحان ولی کا کہنا ہے کہ اب یہ خون کا قیل بن ہونا چاہیے انہوں نے کہا دس سال کے عرصے سے آئے روز کسی نہ کسی کے قتل کی اطلاع ملتی رہتی ہے لیکن اب ان چار معصوم بچوں کے قتل نے پورے علاقے میں کوہرام برپا کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جانی خیل میں ہر فرغم زدہ ہے اور ہر انسان کی آنک میں آنسو ہے یہی وجہ ہے کہ اس احتجاج میں پورے علاقے کے لوگ پہنچ گئے ہیں شال رہے کے رواز سال فروری میں شمالی وزیرستان میں چار خواتین کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جو ایک غیر سرکاری تنظیم کیلئے کام کر رہی تھی اور مقامی خواتین کو مختلف ہنر سکھاتی تھی موسیقی موسیقی